موسیقی جہاں ہوئے بلیدان مکر جی جہاں ہوئے بلیدان مکر جی میں آدھرنیا امید بھائی سے ماننی مکہ منتری دیویندر جی سے بیننتی کروں گا کہ دیپ پرجوالن اور چھترپتی شیواجی مہاراج کی پرتیما پہ پشپارپن کرے مہارو مہارو پراؤڑھ پرتاپ پرندر چھتریا کلاوتاونس سیمہا سنا دھیشوارا مغلدل سمہارا کا بھوسلے کلا دیپا کا راجہ دھیراج شیو چھترپتی شیواجی مہاراج کی چھترپتی شیواجی مہاراج کی جے بھووانی جے بھووانی یا ٹھکانی آچھا سمہارو مدے آلے لے ماننی امید بھائشا اپنے راشتریت دیکشن چا سواغت کر دستانا ممبئی کر جنتے چا منا مدے جا بھاؤنا آہیت مین آدھرنی ممبئی بھارتی جنتا پکشا چا دیکشن ماننی اممانگل پرباد لوڑا جی آنی سنیل رانے یعنی ونانتی کرتا ہے کہ آپن ماننی امید بھائشا یانچا سواغت کروا ایک موٹھا پشپہار ستھانی ستھانی کامدار ویدیت آئیت تھاکور ہی دیکھلا پلس سواغت کریتا ہے جس دھارہ تین سو ستر کی وجہ سے کشمیر میں ہمارے انسوچیت جاتی اور انسوچیت بھائی گر کر جسے بنتی کروں گا کہ آپ ایک نیلا فیٹا اور سوویدان بابا ساہب آمید کر کے دوارہ لکھی گئی سوویدان کی پرد دے کر ماننی امید بھائی کا سواگت کرے اپنی جھیلے ندیہ پروت مالا کیسے دے دیں گے دنیا بھر کی روپ سدھا کا پیالا کیسے دے دیں گے وائشنو دیوی والا امرو جالا کیسے دے دیں گے امرنات کا بولو پنیشی والا کیسے دے دیں گے جھیل ہم سے ملنے گنگا کا بہچین کنارہ ہے کشبیر مت مانگو پورا پاکستان ہمارا ہے ایسے ہمارے وچاروں کو جنہوں نے آج پرین نہ دی ہے آدھرنی امید بھائی ہمارے بیچ میں ممبئی بھارتی جنت پاریٹی کی ادیقش ماننی مانگل پرباد لوڑ آج سے بنت کروں گا کہ اپنا پراست ویک کرے چترپتی سیغادی مہارا کو وندن کرتے ہوئے بابا صاحب امیر کو وندن کرتے ہوئے یا ہمارے بیچ میں آج اس گریمہ منج پر ہمارے راشتری ادیقش آدھر نی سری امید بھائی شاہ ہمارے ماننی مکھے منتری آدھون مہاراشتر نیرمات سری دیویندر فرندوی جی راشتری مہا سچی سری برپندر یادو جی پردیش ادیقش سری چندر کان دادی پاٹیل جی سممان نی منج اور بڑی سنکھیا میں اپس دیت میرے بمبئی بھائیوں بہنوں سکاری کرتا بندوں ہم سب یہاں پر ماننی امید بھائی ساہ کو سننے کے لئے آئے ہیں امید بھائی ساہ کے ہاتھ سے ماننی موڈی جی کے نیتیتو میں ایک ایسا کام ہوا ہے جو کی ستر سال میں کسی نے ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کی تھی ماننی موڈی جی کے آشی واس سے اور امید بھائی کے نیتیتو کے کارن آج پورا کشمیر بھارت کا ایک ابھی ناغ بن گیا پورے کشمیر کے اندر ہمارا سویدان لاغو ہو گیا ماننی امید بھائی کے نیتو تمہیں بھاج پان نے کتنی بڑی پرگتی کی ہے آج ساری دنیا کی سب سے بڑی راج نیتی پارٹی سنگٹ ان کو سیلی جن کے جیون کے اندر بچپن سے جن کو سنسکار میں ملاؤ ایسے ماننی امید بھائی جن کو ہم کبھی یاد کرتے ہیں ہم جوڑنے کا جو سپنا عدور رہ گیا تھا اس عدور سپنے کو ساکار کرنے کا کام ماننی امید بھائی کے نیتت میں ہوا ہے بھاج جن پارٹی آج بھشوک سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ساتھ مہاراستر کی سب سے دیش یاترہ ہوئی وہ اتنی بڑی یاترہ ہو گئی کہ سارے سارے منچ سویدائیں ہمارے لئے کم پڑ گئے اتنے لوگ اس کے اندر عمر کے آتے تھے اور ناسک میں جب ماننی پنت پردان نریندر بھائی موڈی جی نے جس سبدوں کے ساتھ میں ہمارے دیوندر فرندوی جی کو عشق دیا اس کے بعد کے اندر اب یاترہ بھلی سماپ ہو گئی ہے پر مہا یاترہ شروع ہوئی ہے مہاراشتر کو جیتنے کی مہا یاترہ شروع ہوئی ہے اور میں امید بھائی سے اتنے ہی کہ اپنی بات سماپ کروں گا آپ نے دیش کو سوگ دیئے کشمیر کی اور ممبئی آپ کو واپس ریٹن گف دے گا ممبئی کی 36 0 کے اندر مہار جن کے اندر ہم سارے بھمبئی کی سبی سیتے جیت کر آپ کو سپرٹ کریں گے پونے ایک بیار سماری کی مریاد سمجھتے ہوئے میں اپنی بات کو یہی پر سماپ کرتا ہوں جائے ہن جائے مہاراشتر مہاراشتر مدے مرات آرکشن دھنگر آرکشن مہاراشتر تیل دوشکال کرز مافی جل یکت شیوار شاسوت شیتی ممبئی ساٹھی 300 کلومیٹر میٹر چے جائے DBT برشت چار چا کنا توڑ نار چتر پتی شیوار چے مہاراشتر چے مکھے مانتری آدر دیویندر فڈن ویش جی یا نامی ونانتی کرتو کیا مارک درشن کر بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی وند وند بھارتی چھتر پتی شیوار جی مہار ساگر جی خاصدار منوج کوٹک جی راج مانتری ویدیت ای ٹھاکور سنیل دیو دھر جی منچ او 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 سنیل بھارتی جنت پکش چھتر پدار کاری آنی یا ٹھاکور او 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 ماتا بھارتی بھارتی سنیل بھارتی سنیل سنیل مانانی امید بھائن نا ایکڑا کرتا یا ٹھاکور آلو یا دیش آمد ستر ورش پرت بھارتی چھ سوپن ہوتا که آمچ کاشمیر جی 370 مولے آمچ پاس نا ویگ اٹھ ملیات آلو آلو تو 370 کلم رد بھا آنی کاشمیر پور پڑے خرے آرثان بھارت آمد ویلی نا بھا ویلی نا کرن تر ست چایس ل جھال پر 370 مولے ایک دیش دوسرا دیش تیار جھالا ہوتا شام پرسان مکھر جین چا بلی دان آتون کاشمیر مد تیا کام مد کائی پریور تن جھال آلو آلو تیان تیان تر سات تیان بھارت یا جن سنگ بھارت یا جنت پارٹی آلو 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 کاشمیر چا لڑا ہوں گا بھئی آلو پیچھے سبھی لوگوں کے سات ایک بات ڈھنگ سے سموا دو سکے کروپیا ساکار کریے آپ سبھی لوگ سیٹ کر کر بیٹ جائیے من چوپر اپستیت مہاراست کے ابھی کے مکھے منتری اور چناؤ کے بعد ہونے والے مکھے منتری سری دیو اندر پھڑن وی زی مہاراست چناؤ کے پرباری سری بھپین یاد او جی مہاراست کی سنگ ڈھن کی پرباری بہن سرو پانڈے جی مہاراست بھارتی جنٹا پارٹی کے دیا دادا پاتیل ممبئی بھارتی جنٹا پارٹی کے دیا اور ویدائک سری مانگل پرطاب لوڑا جی مہاراست کے وری ست منتری اور ممبئی کے ہی جن پرتی دی سری وی نو تا وڑے جی ابھی تک جنہوں نے ممبئی ادھاکس کا پد بھار سمالا ایسے مہاراست سرکار کے منتری بھائی آسی سیلار جی سری یوگی ساگر جی سری مطی ویدی تھاکور جی ہمارے سنگٹھن منتری سری ویجائی راو پاوران جی اوپستی سبھی ویدائی گن اور سبھی پدادی کاری اور آج کے کارے کرم میں اتنی ویراد سنگھیا میں آئے ہوئے ممبئی میں رہنے والے پیارے بھائیوں اور بہنوں کو میرا نمسکار آج پارٹی نے 13370 اور 35 پر جو جن سمپر کبیان پورے دیش کے اندر چل رہا ہے اس کے تحت میرا کارے کرم ممبئی مہانگر میں لگایا تھا مگر اس وقت نہ ان کو معلوم تھا نہ مجھے معلوم تھا کہ جب میں کارے کرم کے لیے ممبئی آؤں گا تب ممبئی میں مہاراش کے چناؤ کا سب سے پہلا کارے کرم ہو جائے گا اور مطر آج ہر بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کردہ کے لیے یہ بڑے حرص کا وشاہ ہے کہ مہاراش کے چناؤ کی شروع دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے پریچے کے کارے کرم کے دوارہ ہو رہی ہم سب میں جو بات کئی سالوں سے پڑی تھی اس کی ابھی وقتی کرنے کے کارے کرم سے مہاراش چناؤ کا سری گھنیس ہو رہا ہے وہ ہم سب کے لیے سو نے ابھی دو دن سے کانگریس اور ncp والے الگ الگ پرکار کے نیویدن کرتے ہیں یہ نہیں ہوا تو جیت جائیں گے وہ نہیں ہوا تو جیت جائیں گے میں کہنے والا ہوں کچھ بھی ہو کچھ بھی نہ ہو جیت بھارتی جنتا پارٹی کی سون سچ جیت ہے ہریانہ اور مہاراش کے اندر پورن بہومت کی بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بننا تائے مہاراش کے اندر ڈی اے کی سرکار تین چوتھائی بہومت کے ساتھ بننا تائے اور مطر جب میں کہتا ہوں کہ ویجائی نشط ہے تب میرے پاس کہنے کے آدھار جس پرکار سے مہاراش میں پانچ سال دیویندر پھڑن بھی سرکار چلی اور جس پرکار سے پانچ سال موڈی جی کی سرکار کیندر میں چلی بھاد پہ سرکار چلی اس کے آدھار پر ابھی ابھی جو چُنا ہوئے اس میں مہاراش کی جھنٹا نے اپنا من جاہیر کر دیا ہے کہ مہاراش دیویندر پھڑن بھی سرکار بننے والے مطر اس کے بعد آج میں جایا ہوں تب 32 ستر ہٹانے کا بھگیرت کام ستر اور پیچ بھگیت نکل جائے گی وہ کام موڈی جی نے پانچ اور چھے اگست کو دیش کی سنسط کے اندر کر بھارت کے جن جن کی آواز کو واج دینے کا کام کیا ہے میترو آج میں یہاں آیا ہوں ہم دارہ 37 اور 35 پارٹی کے کارے کرتا ہے دارہ 37 کو ہٹانا 35 کو ہٹانا جب سے 13 اور 35 سے ہستیتوں میں آئی تب سے جن سنگ اور بھارت یہ جن تا پارٹی نے اس کا بھروت کیا کہ 13 ستر اور 35 سے بھارت کے ساتھ کس میر کے جھڑاؤ میں بادا ہے بھارت اور کس میر کی اکات بتا اور بھارت کی اکھنڈ اتتا میں بادا ہے مجھے کانگریس کے نیتا گلام نبی آجاد نے پوچھا کہ کس میر آج بھی بھارت کا حصہ ہے آپ ایسا کیسے کہ سکتے ہو کہ 13 ستر ہٹنے سے ہی بھارت اور کسمیر ہمیشہ کے لیے جڑیں گے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں بھارت کا کوئی بھی ناغرک چاہے کسمیر کا ہو کنیا کماری کا ہو بیہار کا ہو گجرات کا ہو بنگال کا ہو کرنا ٹک کا ہو سب کہتے تھے کہ کسمیر بھارت کا ابھین انگ ہے مجھے بتائیے ممبئی والو کہتے دے یا نہیں کہتے دے جرہ جھوڑ سے بولو کہتے دے یا نہیں کہتے دے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کہتے تھے بھئی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مہاراشت بھارت کا ابھی ننگ ہے گدرات بھارت کا ابھی ننگ ہے کرنا ٹک بھارت کا ابھی ننگ ہے بنگال بھارت کا ابھی ننگ ہے کبھی بولنا نہیں پڑتا تھا کسمیر کے لیے بولنا پڑتا تھا کیونکہ دھارہ تین سو ستر باد بن کر کھڑی تھی ہر بھارت یہ جانتا تھا کہ جب تک دھارہ تین سو ستر ہے کسمیر کبھی بھارت کا ابھی ننگ نہیں ہو سکتا اور میں بدائی دینا چاہتا ہوں دیش کے پردان منتری کو ان کے سہاس کو ان کے حوصلے کو تین سو پانچ سٹ ملنے کے بعد جب نئی سرکار ہوئی پہلا ہی سیسن آیا پہلے ہی ستر کے اندر انہوں نے دھارہ تین سو ستر اور پیتی سے کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور آج جو ہم سالوں سے کہتے تھے کسمیر بھارت کا ابھی انگ ہے دھارہ تین سو ستر اور پیتی سے نہیں مطر ایک دیش کے اندر ایک نیسان ایک راشتر دو ایک پردان ایک پنت پردان اور ایک ویدان ایک سمویدان یہ تین وں نعرہ لے کر بھارت ی جن سن کے کار کر جاؤ نے بلی دان دی ایک دیش میں دو نیسان دو پردان دو ویدان نہیں چلیں گے ہمارا نعرہ تھا جن سن سے لے کر آج تک اور یہ نعرے کو لے کر ہمارے پرثم عدیت ڈاکٹر سامہ پرساد مکر جی کسمیر گئے کسمیر جانے کے لیے پرمیٹ کی جرورت پڑتی تھی بھارتی کسمیر نہیں جا سکتے تھے کسمیر میں بھارت کا جن نہیں لگتا تھا کسمیر کے مکھے پردان کو وڑا پردان پردان منتری کہتے تھے اور کسمیر کا ایک الگ سنویدان تھا اس کے خلاف سیامہ پرساد مکر جی کسمیر گئے اور سیکھ عبداللہ کی سرکار نے ان کو جھیل میں ڈال کر ان کی رہس سنجوگوں میں موت ہو گئی کسمیر کے لیے سب سے پہلا بلیدان دینے کا کام بھارتی جن سنگ کے ادھی سامہ پرساد مکر جی نے کیا تب سے ہم کسمیر کے لیے لڑ رہے ہیں کانگریس کے نیتا راہل گاندی کہتے ہے کہ 13370 یہ رادیت ایک موتا ہے راہل بابا آپ تو آج کل آئے ہو رادیت میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری تین تین پیڑیا کسمیر کے لیے 370 ہٹانے کے لیے اپنے بلیدان دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی ہے یہ راد نتی موتا نہیں ہے کسمیر میں 370 رکھنا کانگریس پارٹی کے لیے راد نتی موتا تھا اور آج بھی ہے کسمیر میں سے 370 کو ہٹانا بھارت یہ جنت پارٹی کے لیے راد نتی موتا نہیں ہے بھارت ماں کو ایک اور اکھنڈ بنانے کا سن کلپ ہے جو موتی جی نے سما پیچ آپ کو اس میں راد نتی دکھائی پڑتی ہے ہم کو اس میں دیش بھکتی دکھائی پڑتی ہے یہ ہی تو فرق ہے کانگریس اور بھارت یہ جنت پارٹی کے بیچ میں میترو آج میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو تین سو ستر کی بات بتانا چاہتا ہوں دیش آجاد ہوا انگریس جو نے سڑی ہنتر کر تین سو ساٹھ ریاست کو آجاد کر دیا سردار پٹیل کے سر پر ہمارے پہلے گروہ منتری سردار پٹیل کے سر پر ہمارے ایک جھوٹ کر ایک اکھنڈ بھارت بنانا اور اپنی سواست اچھا نہ ہونے کے باوجود وہ راشت بھک سردار ولک بھائی دین رات 24 گھنٹ جھوٹ گئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ریاست کو بھارت کے ساتھ جھوڑنے کی شروعات ہو ہیدرہ بھارت نے پروبلیم کیا جھونا گھر نے پروبلیم کیا پولی سیکشن لے کر دونوں ریاستوں کو بھارت کے ساتھ جھوڑنے کا کام سردار ولک بھائی پٹیل نے کیا مگر کسمیر میں سردار پٹیل کے ہاتھ میں نہیں تھا کسمیر کا مسئلہ اس وقت کے پردان منتری جوال نیرو نے اپنے کاریل میں رکھا سردار کے ہاتھ میں جو چھے سو تری سریاست تھی سب کی سب بھارت کے اندر سماہیت ہو گئی اور ایک کخند بھارت کی رچنہ ہو گئی ایک ہی سٹیٹ سمال تھا سریمان جوال لال جی نے اور وہاں پر ویلے نہیں ہوا مہاراج نے ویلے کرنے کے لئے نہ بول دیا اور ویلے نہ ہونے کے کارن پاکستان نے 20 اکٹوبر کو 20 اکٹوبر 1947 کو کسمیر پر قبلی آئیوں کے روپ میں پاکستان کی سینا نے حملہ کیا 26 اکٹوبر کو مہاراج حریر سنگھ نے کسمیر کا ویلے بھارت کے ساتھ کیا 27 اکٹوبر کو سینا گئی سینا جھتی گئی دیرے 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 پاکستان کی سینا کو خدیر تے گئے جھتے گئے جھتے گئے ایک دن اچانک دیش کے پردان منتری جوالال نہرو جی نے یود ویرام گھوشید کر دیا مطر آج ہم سب چاہتے ہوں کہ پاک اوکیوپائی کسمیر بھارت کا حصہ ہو چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو جرہ جھوڑ سے بولو چاہتے یا نہیں چاہتے ہیں مطر یہ پاک اوکیوپائی کسمیر کا استیتوہ ہی نہ ہوتا اگر اسمہ یود ویرام نہ کیا ہوتا وہ یود ویرام کیا اسی کے کارن آج پاک اوکیوپائی کسمیر کا مسئلہ کھڑا ہے اور پردان منتری جوالال نہرو کی یہ بھول کے کارن آج پاک اوکیوپائی کسمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور مطر اس کے بعد میں یونائٹیڈ نیشن میں گئے ایک جنیواری 1948 کو اور چارٹر 35 کے تحت چارٹر 35 کی جگہ چارٹر 51 میں جاتے تو بھی پاک اوکیوپائی کسمیر آج ہمارا حصہ ہوتا مگر وہ چارٹر 35 میں گئے جو ویواد کا چارٹر تھا اور پاک اوکیوپائی کسمیر کو ویواد شیطر بنا دیا گیا سردار پٹیل کا مرطی ہوا 1950 میں سردار پٹیل کے مرطی ہونے کے بعد 1952 میں 24 جولائی کو دلی سمجھوتا ہوا یہ دلی سمجھوتا یہ دلی سمجھوتا 370 کی نیم سیخ عبداللہ اور ان کے بیچ میں دلی سمجھوتا ہوا اور بعد میں 370 اور 35 کا پادرو رفعہ ہوا یہ 370 کیا ہے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں یہ ممبئی ہے سارے دیش کے لوگ یہاں رہتے ہے یا نہیں رہتے ہے جرہ بتائیے اتر بھارتی رہتے یا نہیں رہتے ہیں گزرات رہتے یا نہیں رہتے ہیں راجستان رہتے یا نہیں رہتے ہیں اور یا اور دکھن بھارت کے لوگ رہتے یا نہیں رہتے ہیں بھارت رہتے یا نہیں رہتے ہیں مہاراشت کے بھی سارے لوگ دیش بھر میں کہیں بھی رہ سکتے ہیں مگر 370 اور 35 کے کارن بھارت کا کوئی بھی بندہ کسمیر میں جا کر وہاں پروپٹی خرید نہیں سکتا تھا وہاں رہ نہیں سکتا اس پرکار کی پابندی لگ گئی اور میترو ستھتی کیسے ہوئی پاکستان سے بھی جو سرنارتی آئے پسچم پاکستان سے ہندو بھائی آئے وہ وہاں رہ گئے ان کو بھی ناغرکتہ نہیں ملی پاکی دیش میں جو سرنارتی آئے اس میں سے دو پردان منتری بنے من مہن سنگ اور اندر کمار گجرال ایک اوپردان منتری بنے اپنے لال کرشن اڈوانی جی مگر کسمیر میں جو لوگ آئے ان کو منسپل کاؤنسیلر تو کیا بوٹ دینے کا بھی اتھکان نہیں ملا چھے اگست کو پردان منتری نریندر موڈی جی نے جب 35 اور 370 ہٹائی آج سارے کے سارے وہ ہندو بھائی ناغریک بن کر کسمیر میں سنمان کے ساتھ جی رہے یہ 370 کے قارن دیش کے اندر آتنکواد آیا 370 نے کسمیر کی جھنکہ کے اندر پاکستان کو الگاواد اور آتنکواد بھڑکانے کا ایک سادن دے دیا جنرل جیہا نے آپریشن ٹوپاک کیا 90 سے لے کے 2000 تک 10 سال میں پورے پورے کسمیر سے کسمیری پنڈیتوں کو نکال دیا گیا سوپی سنت اور سرداروں کو نکال دیا گیا آتنکواد اپنی پیق پر پہنچا چلتے 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 89 سے آج تک 40 جار لوگوں کی جان گئی ہے مطر 40 جار لوگوں کی تکلیب ہے جس 30 کے 40 ہجار لوگ مارے جائے ان کو تکلیب نہیں ہوگی کیا آپ کو اپنی ستہ بنانی ہے آپ کو اپنی ووٹ بینک بنانی ہے آپ کو تکلیب نہیں ہے راہول بھابا سن لو 40 ہجار لوگ مرنے کا درد ہمارے دل کے اندر بیٹا ہے ہمارے جہن پاکستان نے کشمیر کے اندر الگاو واد کے بیج بونے کا کام کیا اور اسی کے کارن آج آتنک واد ایک ناسور بن کر کھڑا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں موڈی جی نے 35 اور 370 کو ہٹایا ہے آپ کچھ سمی جانے دیجئے اپنا اے مگوٹ منی کشمیر آتنک واد سے مک دھو کر فکاس کے راستے پہ چل پڑے گا اے وشواص میں مہراش کی جنتہ کو دلانے کے لئے آیا جب 370 ہٹا تے سنگ چھوڑ کر کونگریسی دونوں صدنوں میں بھاسن کرتے تھے رکھت رنجیت ہو جائے گی بھومی خون کی ندیاب بھے گی میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں آج تک پانچ اگس سے لے آج تک 22 سپٹیمبر تک ایک بھی گولی چلانی نہیں پڑی ہے ایک بھی ویقتی کی مرطی نہیں آپ کس کو ڈراتے ہو بھی کیوں ڈراتے ہو آپ کی رات ڈیتی آگے کرنے کے لئے کس رہی ہے 196 تھانوں میں سے صرف 10 تھانوں کے اندر پرتی بندی ڈھار آئے ہیں 99% لینڈ لائن کھول دی گئے ہیں 67% موبائل کھول دی گئے ہیں سب جگہ سے کرپیو ہٹ گیا ہے ویع پار چال ہو ہے کس میر کے سیب کچھ بھی دنوں میں ممبئی کی باجار کس میر کے اندر ہسانتی نہیں ہوئی کانگریس والو سن لو سرد راو کان کھول کر سن لو 370 ہٹانے کے کارن کس میر میں ہسانتی نہیں ہوئی ہے مگر فائدہ کس میر کو بہت ہوا ہے آنے والے دنوں میں آتنک واد سماپ تھو جائے گا اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس س اور OBC کے ہمارے جو بھائی کس میر میں رہتے تھے ان کو راج نتی اور نوکریوں کا ریجر ویشن ملنے کی شروعات آج کس میر کے اندر 370 ہٹنے کے کارن ہوں آم بیڑکر کا نام لیتے ہوا دلیتوں کی دوہائی کی بات کرتے ہو کس میر کے اندر دلیتوں کو ریجر ویشن نہیں ملتی تھا ٹرائی بلز کو نہیں ملتا تھا آپ کو نظر نہیں آتا تھا کیونکہ آپ کی وارٹ بینک آپ کو سرکشت کرنی تھی ایٹرو سٹی ایٹ کے لیے اندولن کرے سپریم کورٹ کے ججمن پر اندولن کرے کس میر کے اندر ایٹرو سٹی ایکٹ ہی نہیں تھا سٹ پر ایٹرو سٹی ہو تو کوئی کانون نہیں تھا کچھ نہیں ہوتا تھا آج موڈی جی کے کارن وہاں ایٹرو سٹی ایکٹ بھی اپلائ ہو گیا ہے سفائی کرمچاری کی بھلائی کے لیے جو کانون بنا سفائی کرمچاری آیوگ بنا دیش میں کہیں پر بچی کی سادی کرنی ہے تو اس کو 18 سال ہونے چاہیے اس سے ہمارے دیش کی بچیا سرکشت ہوئے ہوئی یا نہیں ہوئے بتاؤ بھئی کس میر میں ہزاروں بچی کی کم عمر میں سادی کر کر کہیں نہ کہیں بھید دیا گیا بال ویوہ کا قانون کس میر کے بچیوں کی سرکشا کر رہا ہے یہ سب سے بڑی اپلپ دی 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 جنوں کے لیے کوئی کارکرن نہیں ہوتے تھے کوئی کانون نہیں جا آج دی 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 کس میر کے دی 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 ملنا انٹی کرپسن بھی رو مجھے بتاؤ بھئی ہونا چاہیے نہیں یہ تین پریوار جو کس میر میں اب تک کس میر کے اندر انٹی کرپسن بھی رو نہیں بنایا تھا برشتر چاہر روکنے کا کوئی کانون نہیں بنایا تھا دو لاک ستائیس اجار کروڑ روپیہ بھارت کا گیا اگر برشتر چاہر نہ ہوا ہوتا تو ہر کس میر کے گھر پر سونے کے پتر لگ گئے ہوگے سونے کے ٹین لگ گئے ہو مگر اتنا برشتر چاہر کیا جس کی کوئی سیما نہیں اور جنتہ کے لیے بھیجا ہوا پیسہ رات بیتی کی اور برشتر چاہر کی بھی چڑھ گیا کیونکہ وہاں ACB نہیں تھا anti corruption بیورو نہیں تھا اور آج وہاں پر ACB آ گیا ہے anti corrupt ACB آ گیا ہے اور برشتر چاہر کا قانون بھی آ گیا ہے اب کشمیر کے ٹھن میں بھی جنہوں نے برشتر چاہر کیے ہے ان کو پسینے آنے کی شروعات ہو گئی یہ پسینے آنے کی شروعات ہو گئی یہ دارہ 370 کشمیر کی سنسکرطی کی بھاسا کی کشمیر کی بولی کے رقصہ کے لئے نہیں تھا ان کے برشتر چاہر کی رقصہ کے لئے مجھے بتاؤ بھئی مہاراشت میں بھار 1370 نہیں ہے مراتھی بھاسا ہے یا نہیں ہے جرہ جھوڑ سے بھولو ہے یا نہیں ہے مراتھی سنسکرطی ہے یا نہیں ہے ستر پتی سیواج مہاراج کو پورا دیش پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا ہے سنسکرطی کی رقصہ کے لئے 1370 کی ضرورت نہیں ہے نہ مہاراج کو پڑی نہ گجرات کو پڑی نہ کرل کو پڑی نہ تمیل نار کو پڑی تصمیریوں کو کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا مگر کرپسن بند ہو جاتا بھرشت آچار بند ہو ہے جہاں ہمارے پریوار ساسن کرتے رہے مودی جی کے آنے کے بعد یہ پریوار باری پارٹیاں جو رات بیتی کو اپنی بپوتی مانتی ہے ایسی پارٹیوں کے نیو ہلنے لگے ہلنے لگی یا نہیں لگی بتاؤ جرا ncp وار ڈرتے یا نہیں ڈرتے ایک congres سوالے ڈرتے یا نہیں ڈرتے مطر اب کسمیر کے بھی اندر یہ پریوار باری پارٹیوں کا سفہیہ ہونے والا ہے اور مطر میں آج مہاراش کی جنتہ کو پوچھ نے آیا ہوں یہ congres پارٹی جب ہم 13370 ہٹاتے ہے دیش کی سنسط میں اس کا ویروض کرتی ہے اس کے خلاف بھاسن کرتی اور کہتے ہیں 13370 رہنی چاہیے NCP سرط پوار جی 13370 ہٹانے کا ویروض کر رہے ہیں میں مہاراش کی جنتہ کو اس سناؤ کے پہلے پوچھ نا چاہتا ہوں مہاراش کی جنتہ کیا چاہتی ہے 13370 ہٹانی چاہیے نہیں ہٹانی چاہیے جور سے بولے ہٹانی چاہیے نہیں ہٹانی چاہیے مہاراش نے ہٹائی اچھا کیا یا برا کیا میتروں میں سرط پوار اور راہل گاندی دونوں کو کہنا چاہتا ہوں سیو چھتر پتی کی بھومی پر جب پیر رکھے تب مہاراش کی جنتہ کو بتائے کہ 13370 ہٹانے کا سمردھن کر رہے ہو یا ویروض کر رہے ہو یہ مہاراش کی جنتہ کا جاننے کا دھکار ہے اور مطرہ کانگریس پارٹی نے تو حد کر دی راہل گاندی آج بھی اس کا ویروض کرتے ہیں میں راہل بابا کو یاد کرانا چاہتا ہوں راہل بابا جب بانگلہ دیش کی لڑائی ہوئی آپ کی نانی پردان منطری تھی اور آپ کی دادی جب پردان منطری تھی تب بانگلہ دیش کی لڑائی بھارت کی سیناؤ نے جیتی اٹل جی نے سنسد میں اندی راہ گاندی کا وخان کیا تھا ان کا سنمان کر سمر تھن دیا تھا کیونکہ ماملہ اندی راہ گاندی کا نئی تھا ماملہ بھارت مات کا تھا جب 94 میں سنسد کے اندر پرستا آیا کہ کشمیر بھارت کا بھی ننگ ہے بھارت یہ جنت پارٹی نے اس کا سمر تھن کی جب 94 میں یو این میں چرچا ہوئی کانگریس کے پردان منطری نرسنگ راو جی کو لگا کہ اٹل جی یو این میں جا کر کشمیر کے بارے میں بھارت کا پکس رکھے تو سائد اچھا ہوگا انہوں نے اٹل جی کو ویڈنتی کری کانگریس کی سرکار تھی اٹل جی نے ویروض نہیں کیا کانگریس کی سرکار کے پرطی نظی بن کر یو میں گئے اور پوری دنیا کو بتایا کہ کسمیر بھارت کا اب انہوں جب معاملے دیش کے ہوتے ہیں دیش کے ہیت کے ہوتے ہیں تب اس کے اندر دلوں کی رات نتی نہیں کرتے ہیں راہل بھابا دیش کا اٹیاس اٹھا کر دیکھ لو جب دیش کے معاملے ہوتے ہیں تب دلگت رات نتی سے اوپر اٹھ ایک سٹینڈ لیا جاتا ہے دیش کے ہیت میں سٹینڈ لیا جاتا اور میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی پہلی بار آپ نے نہیں کیا ہے سرجیکل شٹائک بودھی جی نے کری دیش کا سنمان بڑھا یا نہیں بڑھا بتاؤ بھئیو انہوں نے کہا سب اٹھ لائیے ایر شٹائک ہوئی ویرود کیا جب ال نیرو انیورسٹی میں بچوں نے نارے لگائے دیش ویرودھی وں نے نارے لگائے بھارت تیرے ٹکڑے ہو ایک ہزار انشال انشال راحل گاندی ان کے ساتھ جا کر کھڑے رہے اور آج بھی جب تین سو ستر ہٹ رہے ہیں کانگریز اور ncp نیرلج ہو کر تین سو ستر ہٹانے کا ویرود کرے ہیں مطر آج میں مہاراج کی جھنٹا کو اپیل کرنے آیا ہمارے دیویندر نے برشت اچار ویہن ساسند دیویندر جنے ویقاس کرنے والا ساسند دیا مہاراج کا گو بڑھایا مہاراج کو پھر سے دیش میں ایک نمبر پر رکھنے کا کام دیویندر پھڑن بھی سکسا کے اندر سترہ نمبر سے اٹھا کر تیسرے نمبر پر نیویز کے اندر دوسرے نمبر پر لہ دیا اگری کلچر گروت ریٹ بھی بہت بڑھایا ہے یہ سب تو اچھا کیا ہے برشت اچار بھی نسی پی اور کانگریس کی طرح نہیں کیا مگر میں مہاراج کی جنتا کو کہنے آیا ہوں اس چناؤ میں آپ کھری کھری کر لینا کہ جارہ تین سو ستر ہٹانے کے ساتھ میں کون ہے اور وی روض میں کون ہے یہ موقع مہاراج کی جنتا کو ملنے والا ہے تین سو ستر ہٹانے کے بات پہلا چناؤ آنے والا اور پہلے چناؤ میں دو پارٹیاں پڑی ہوئی ایک اور بھارت مہاراج کو اپنا سروس ماننے والی بھارت جنتا پارٹی اور ساتھیوں کا دل اور دوسری اور اپنے پریواروں کو سروس ماننے والی کانگریس اور نسی پی ہے اس کا چناؤ مہاراج کی جنتا نے کرنا ہے راشتر وادی پارٹیوں کے ساتھ جانا ہے یا پریوار وادی پارٹیوں کے ساتھ جانا ہے وہ نینے آپ کو مہاراج کے چناؤ کے اندر کرنا ہے اور میں بھارت جنتا پارٹی کے نیتائے نہ تے ادیق سوراج کا اندولن یہی سے شروع ہو ہے مغلوں کے خلاب لڑائی یہی سے شروع ہو ہے اب گرانیستان تک گئی گجرات تک گئی دکھن تک گئی اور یہ سوراج کی بھومی پر جب چناؤ ہونے جا رہا ہے مہاراج کی جنتا تائی کرے کہ تین سو ستر کھٹانے کا ویروت کرنے والوں کو اپنی جگہ بتانے کا کام مہاراش کی جنتا نہیں کرنا چاہیے اور میں آج میں آج میں آج بھارتی جنتا پارٹی مہاراش ٹیونیٹ کے سبی کارکتا کو بھی کہنا چاہتا کربد نیویلن کرنے چاہیے کہ ہمارا کام تین سو ستر ہٹا کر سماب تین سو ستر ہٹانے کے بعد شروع ہوتا ہے اس دیش کو راشت آباد کی دیش میں لے جانا اس دیش کے ہر ناغرک کے اندر سیوار جی مہاراج کے سوراج کے سنسکار کو سنچیت کرنا یہ ہمارا کام ہے بھاگ پا کارکتا ایک ایک مہاراش کے ناغرک کے گھر کے ہر ناغرک کے پاس نریندر موڈی جی کا 375 سے ہٹانے کا سندیش لے جائیں گے کیا جو سے بولو جائیں گے کیا مہاراش کے چناؤ میں 370 کو ویروت کرنے والوں کو اپنی جگہ دکھا دوگے کیا جو سے بولو دکھا دوگے کیا تو مطر آج یہاں پر ہم سب 370 اور 35 سے ہٹا کر ہمارے کسمیر کو ہمیشہ کے لیے بھارت کے اندر بھارت کے ساتھ اتوٹ رشتہ کرنے کے موقع پر ہم اکٹا ہوئے ہیں میرے ساتھ ایک بار سامہ پرساد مکر جی کو سردان جلی دینے کے لیے میرے ساتھ نعرہ لگائیں جہاں ہوئے بلیدان مکر جی جہاں ہوئے بلیدان مکر جی جو کسمیر ہمارا ہے جو کسمیر ہمارا ہے اور چھترپتی سیو کا سمرن کر کر سوراج کے نعرہ کو بھی بلن کریں گے میرے ساتھ بولیے جی سیو جی جو سے بولیے ایسے نہیں چلے گا دوسمن کے دل دہل جانے چاہیے دونوں ہاتھ اٹھائیے مکٹی بینچے پرچند بات سے بولیے جی سیو جی جی بوانی جی 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 بوانی بھرت مطا کی بھرت مطا کی وندے وندے ہم رامیت سٹم آبار پرزنیشن کرتی لانی راشتر گیتا نے یا کارے کرم آج سانگ تاؤ نا رہے سگی جا گے ور تی ھو کشمیر کی دھرت رانی ہے سر تاج ہمالے ہے صدیوں سے جس کو ہم نے اپنے خون سے پالا ہے ان پنکتیوں کو جی دینے شریعی 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 شاہ آپ کا ہم ابھی نندن کرتے ممبئی کی جندا کی اور سے مہار مہار کریں گے جنہ گان مہار ادھین ایک جی ہے بھارت بھاگ ویڈھاتا پنجاب سندھ گجرات مرات جاہ ہے بھانت بھاگ یو بھاگ آتا جاہ ہے جاہ ہے جاہ ہے جاہ 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 ہے جاہ 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 جاہ